برحمان الوحیم اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں آپ کو EDU 433 Professionalism in Teaching اس کے اسائنمنٹ نمبر ون ہے اور یہ تیچر نے غلطی سے فال 2022 لکھ دی یہ ہمارے پاس سپرنگ 2022 ہوگا یہ اور اس اسائنمنٹ کے جو ٹوٹل مارک سیم و ٹوئنٹی ہیں اور اس میں جو لیسنس کور ہو رہے ہیں وہ ہمارے پاس وان ڈو فیفٹین تک ہیں اور ٹوپک جو بنتے ہیں وہ ایک سے چوالیس تک یعنی کے فورٹی فور انسرکشن آپ لوگوں نے یہ تقریبا تھارٹ سمیسٹر میں سبجیکٹ آتا ہے تو آپ لوگوں کو انسرکشن کا پتہ ہی ہوگا تو میں ان کو ریڈ نہیں کرتا اور اس کے جو اسائنمنٹ کے کوئسن ہے اس کے طرف چلتا ہوں اچھا کوئسن کے طرف جانا اس کے پہلے یہ اس کے نیچے ایک ٹیبل دیئے گا اس کے بارے میں لوگ کافی زیادہ پریشان ہے کہ سٹیبل کے اندر سلوشن لکھنا ہے یہ کیا کرنا ہے یہ سٹیبل کو صرف آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور اس کو کچھ نہیں کرنا دیکھنا کیسے کہ اگر آپ یہ کوئسن ہے آپ کا یہ والا اور یہ ایکزیمپلری یعنی کہ اگر آپ کا انسر جو ایکزیمپلری ہوتا ہے اچھا اس طرح یہ جو یہ انسرکشن دی ہو اس کے مطابق ہوتا ہے تو آپ کو بیس مارکس جو ہے نا پندرہ میں سوری بیس میں سبیس جو ہے وہ لازمی ملیں گے اگر آپ نے اس طرح جو اپنا انسر جائے وہ ایکسپلین کیا اس کے مطابق یہ جو ایکزیمپلری ہے اندر کالم کے اندر لکھا ہے اس طرح آپ نے یعنی کہ اس کے اکورڈنگ ہے آپ نے اس کو لکھا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کا اس طرح انسر آپ نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے اس کے مطابق آپ نے لکھا تو آپ کو کتنے نمبر ملیں گے بارہ نمبر ملیں گے اور اس کے مطابق یاد کوئی سینس نہ بنا یا فوری پریجرائزڈ ہوئی ہے آپ کو کتنے نمبر ملیں گے زیرو تو اس کو آپ نے صرف اتنا رکھنا ہے کہ آپ نے اس کے اکورڈنگ جو اپنا انسر ہے وہ آپ نے رائٹ کرنا ہے اس کوئیسن کا اب اس کوئیسن میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ بریفلی ڈسکرائب دی کنسیپٹ آف پرفیشنل ایتکس کہ پرفیشنل ایتکس جا وہ کیا ہوتا یہ آپ نے بتانا ہے اس کوئیسن کا جو پارٹ ون ہے اس میں اب پہلے اس کو حل کر لیتے ہیں پھر باقی جو کوئیسن نمبر ٹو ہے اس کو بعد میں حل کرتے ہیں کوئیسن نمبر وانی ہے اس کے پارٹ ٹو جو ہے پرفیشنل ایتکس آپ نے کہوں سے لینا ہے ایک تو یہ آپ انٹرنیٹ سے سارچ کر سکتے ہیں کنسیپٹ آف پرفیشنل ایتکس تو آپ کی ہینڈ آؤٹ سے بھی یہ مل جائے گا میں اس کو ہینڈ آؤٹ سے بھی سارچ کر کے دکھا دوں گا اور آپ لوگوں کو یہاں سے بھی یہ جو ہے نا یہ کوئیسن ان کنسیپٹ آف ایتکس ان ایڈوکیشن یہ کافی زیادہ اس کی ڈیٹیل یا کوڈ آف ایتکس آ جاتا ہے پرفیشنل یہ کافی زیادہ اس میں پرفیشنل ایتکس فار ٹیچر تو اب ہم اس کو آپ کی ہینڈ آؤٹ سے بھی سارچ کر لیتے ہیں پرفیشنل ایتکس یہ ٹوپک نمبر جو ہے نا وہ فورٹی ہے اور لیسن نمبر فورٹین میں یہ انکلوڈڈ ہے تو میں اس کو فورٹی پہ لے کے جاتا ہوں یہ ہمارے پاس یہ کوڈ آگیا اس کے بعد یہ پرفیشنل ایتکس ٹوپک نمبر پرفیشنل ایتکس ایتکس دوز ویلیوز ایم پنسیپل دینت ایویوزوزن ای پرویشنل ایم پرویشنل اوزشن ہیچ ایچ ایپلائیز می اینتو سیٹرکلی فالو دیس پرنسیپلز ایٹ برنگس ایس سینس آف ڈسیپلینین پیپلس آز ویلل ریس ہیلپس منٹین گرورن آفیس اس کی آپ نے فیچر لکھ لینے ہیں فیچر کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کانسکشن ان ریکنسون میں اس کو اکسپلین کر لینا ہے یہ جو کنسٹرکشن ہیں ریکنسٹرکشن اس کے بعد ڈائیمینشن آ جاتا ہے ابھی ڈائیمینشن جو دوسرا کوئیسن اس کا پارٹ ڈائیمینشن ہے پہلے کوئی ایتھکس کا آپ کو پتا چال گیا اب یہ تقریبا آپ کو پاس یہ ڈیٹا جو ہے نا کوئیسن نمبر اس کا جو پارٹ 1 ہے اس کے الکافی آپ کی آئی نوٹس میں دیا گیا ہے اس کوئیسن کا پارٹ یہ تقریبا ایک آدھ پہ جو ہے وہ بن جائے گا تو آپ لوگوں نے ان ایسی کو اٹھا کے کپی پیسٹ کر کے اس میں جو ہے نا وہ چینجز جو ہے وہ لازمی کر لینا چینجز کیسے کرنی ہے اس کو ری فریز کر رہے ہیں اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ آگے پیچھے کر لیں اور اس کو تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ورز کے سینونیم جو ہے وہ چینج کر لیں آپ کو سنمبر 2 جو لوگوں کو کافی زیادہ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں ایک مستقبل تیچر جو ہے ایک پرمانیٹ ٹیچر جو ایک مستقبل طور پر ٹیچنگ کر رہا ہے ان کے لئے کوئسن ہے کہ ایک پرسپیکٹیو ٹیچر ہاؤو بوڈ یو اپلائی 3 آرز آف ہے تک فینجور پروفیشنل لائف یعنی کہ 3 آرز جو ہیں وہ کس کے ہیں ایتھکس کے وہ آپ نے پروفیشنل لائف یعنی کہ آپ نے جو ٹیچنگ لائف ہے اس میں کیسے اپلائی کریں گے بس اتنا سے کوئسن ہے تو یہ آپ نے کیا کرنا ایکسپلین ایٹ ویڈ ریلیویٹ ایکزیمپل تو 3 آرز لوگوں کو پتہ نہیں کون کون ساتھ ہیں یہ 3 آرز آپ کی اینڈ اوٹس میں میں نے اوپن کی ہوئے تھے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں 3 آرز یہ ہیں ڈیمینشن آف ہیتکس جس کو 3 آرز بولا جاتا ہے رولز ریسپونسپلیلٹی اینڈ ریسپیکٹ اس کو یہ دیکھا 3 آرز اس لئے بولا جاتا ہے یہ بھی آرہا ہے یہ بھی آرہا ہے اور یہ بھی آر اس کو کیا بولا جاتا ہے 3 آرز اور 3 آرز کون سے ہیں رولز ریسپونسپلیلٹی ہیں اور یہ آپ نے رولز اکسپلین کرنا ہے رولز آف پروسپیکٹیو ٹیچر رولز آف ریسپونسپلیلٹی آف پروسپیکٹیو ٹیچر اور ریسپیکٹ آف اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ بے شک انٹرنیٹ پہ سچ کر لیں کہ رولز یہ دیکھا ہے آپ پروسپیکٹیو ٹیچر آز پروفیشنلز یہ کافی زیادہ ڈیٹا جو یہ 10 پروفیشنل سٹینڈرز یہ اس 10 پروفیشنل سٹینڈرز آ جائیں گے 24 رولز آ جائیں گے اس کے بہت کافی زیادہ ڈیٹا جو آپ کو رولز کے اکانڈنگ مل جائے گا تو آپ لوگوں نے یہ بھی کیا کر لینا رائٹ کر لینا تو یہ رولز کے لیے ہوگیا آپ نیکس جو ہے وہ آپ کی ریسپونسپلیلٹی ہے تو یہاں پہ آپ چینجز کر کے کیا لکھ لیں ریسپونسپلیلٹی سپیلنگس میں تھوڑی بہت مسٹیکس ہو سکتی ہے ریسپونسپلیلٹی اس کو چیک کر لیتے ہیں ہمارے پاس آگے ریسپونسپلیلٹی جو کافی زیادہ پروفیشنل ریسپونسپلیلٹی آپ ٹیچر یہ کافی زیادہ ریسپونسپلیلٹی جو آپ کو لوگوں کو مل جائیں گی پہلے آپ نے رولز لیکھ لینے اس کے بعد آپ لوگوں نے ریسپونسپلیلٹی اور تھرڈ بان جو ہے وہ آپ لوگوں میرے رہنے وہ سچ کرنا تھا جو آرز اونو کونز ہے آپ کے پاس ریسپیکٹ ریسپیکٹ جو ہے وہ ٹیچر کی پروفیشنلزم کی یا اس کے پروفیشنل کی ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ نے ریسپیکٹ کیسے کرواتا ہے یا لوگ اس کی ریسپیکٹ جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں تو یہ تھری آرز ہا آپ نے اسپلین کرنا کہ اس کے بارے میں یا پروسپیٹسٹیچر کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ کو سلوشن بعدی سمجھا کیوں گا آپ ایزلی جو ہے اس کا سلوشن جب وہ آپ اپلوڈ کر سکے اور اس کا سلوشن جب وہ آپ لوگ بنا سکیں گے